بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم جتے سرنٹس ہمارے یہ لیکچر نمبر 38 ہے اور اس سے پچھے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کسٹنز کیے تھے بورڈ کے اوپر اور اب جو ہے ہم اس لیکچر کے اندر جو کسٹن نمبر 2 ہے روائیٹ شورٹ آنسر آتھا فالوین کسٹنز وہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی جو اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ fill in the blanks ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں question number 2 کے part number 1 کی جانب تو اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس question ہے اس میں ساری revision ذرا ہو جائے گی ہمارے پیچھلے chapter کی جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں کیلئے ڈسکس کریں x square plus 2x minus 2 کو ٹھیک ہے تو دیکھیں جی ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اسے compare کر لیا standard quadratic equation جو ہمارے پاس ax square plus bx plus c ہوتی ہے اس کے ساتھ a کی value 1i x square کا coefficient b کی value 2 اور c ہمارے پاس constant اس کو ہمارے پاس quadratic formula یہ ہوتا ہے کہ x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a تو اس میں جہاں جہاں a ہے وہاں a کی value put کر دی جہاں b ہے وہاں b کی value put کر دی اور جہاں a اور c ہیں وہاں ان کی values put کرنے کے بعد ہمارے پاس یہی question بنی پھر دیکھیں 2 کا square ہے 4 آ گیا اور یہ والا minus اور یہ minus multiply ہو کے plus کا 8 بن گیا 8 plus 4 12 12 جب آپ square root لیتے ہیں تو آپ کے پاس 4 multiply by 3 لکھ سکتے ہیں 12 کو اور 4 کا square root پورا پورا 2 آ جاتا ہے لیکن 3 کا square root پورا نہیں آتا ہے اس لئے پورا square root کے اندر ہی رہا 3 یہ والا 2 اور یہ والا 2 جہاں common آگئے common آنے کے بعد نیچے والے 2 کے ساتھ دیکھیں cancel کر دیا ہم نے اور جب ادھر سے 2 common لیا تھا minus 2 تھا 2 common آ گیا just minus 1 بچا تھا تو آپ کا آنسر جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ minus 1 plus minus square root 3 تو یہ آنسر تھا short question ہے یہ تو چونکہ ہمارے پاس یہ آ سکتے ہیں paper میں اس لئے ہم اس کی revision کر رہے ہیں discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 2 second part اس کے اندر ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ solve by factorization تو factorization کے طریقے آپ نے اس کو solve کرنا ہے factorization کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے factor بنانے ہیں basically factorization کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو factors کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ آپ اس میں multiply ہو کے 0 آ رہے ہیں تو it means کہ 2 factors ہیں جو multiply ہو کے 0 آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں 5x square minus 15x اور اس میں سے 5x common لیا تو x minus 3 بچا x minus 3 is equal to 0 ہے either 5x is equal to 0 ہے تو ادھر سے x کی value 0 آگی کیونکہ 5 0 کے نیچے ڈیوائیڈ ہوا تو x is equal to 0 اور x minus 3 is equal to 0 تھا اور یہاں سے x کی value دیکھیں کیا آگی positive کے 3 جب right side پہ shift کیا تو تو ہمارا solution set جو ہے وہ دیکھیں کیا آ چکا ہے 0 اور 3 کو آپ solution set میں لکھ دیں گے اور یہی آپ کا جو ہے وہ answer ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question part number 3 ہے اس کا کیا ہے تو آپ نے اس کو standard quadratic equation میں لکھ رہا ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ ax secure plus b x plus c is equal to 0 right hand side پہ آپ کے بعد 0 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور باقی سارے جو terms ہیں ایک طرف آپ لے جائیں گے تو دیکھیں ڈی سب سے پہلے تو ہم نے اس کا LCM لیا LCM چونکہ ہمارے پاس x plus 4 x minus 4 ہے تو بہت ہی LCM آگئے تو پھر x plus 4 پہلے x plus 4 cancel x minus 4 سے 1 سے multiply کیا تو دیکھیں x minus 4 یہاں پہ لکھا پھر x minus 4 x minus 4 cancel x plus 4 کو 1 سے multiply کر کے یہاں پہ لکھ دیا plus کا 4 minus کا 4 cancel آپ کو دیکھ رہے ہیں کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا کیا یہ جو ہمارے پاس division میں یہ چیز تھی یہ جا کے 3 کے ساتھ multiply ہو گئی اور ہمارے پاس جو ہے وہ ان کو آپ سے multiply کیا x plus 4 اور x minus 4 کو تو آنسر آیا x square minus 16 کیسے آیا جی a plus b into a minus b والا فارمولا close کر دیا a square minus b square کیا تو x square minus 16 آنسر آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارے پاس 3 سے multiply کر دیا اس کو 3x square minus 48 ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس 2x کو بھی اٹھا کے 3x square کے پاس لے آئے تو یہ ہمارے پاس بن گیا 3x square minus 2x minus 48 دیکھیں plus کا 2x جب اس طرف آیا تو ادھر 0 ہو جائے گا تو ادھر 0 لگانے کی بجائے ہم نے ادھر 0 لگا دیا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس کیا بن گئی ہے standard quadratic form جو ہے equation کی بن گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس next 4 part اس میں کہہ رہا ہے write the name to the methods of solving quadratic equation تو quadratic equation کرنے کی ہم نے 3 طریقے پڑے تھے ایک factorization تھا دوسرا completing square تھا اور third one جو تھا وہ تھا quadratic formula کے ذریعے تو یہ لکھا ہوئے کہ following are the names of the methods for solving a quadratic equation کہ ہمارے پاس quadratic equation کو solve کرنے کے 3 طریقے ہیں جو کہ یہ ہیں اس کے بعد یہ fifth one ہے 2x-1 by 2 whole square is equal to 9 by 4 جیسے solve کرنا ہے تو solve کرنے کا طلب ہے کہ اس میں سے ہم نے x کی values نکالنی ہیں x کی values نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے دونوں طرف square root لے لیا اب بھی square root کیوں لیا ہے تاکہ ہمارے پاس square open کریں گے اس کا تو یہ کئی سارے x بن جائیں گے جتنے زیادہ x ہوں گے اتنا ہمارے لئے سوال جو ہے وہ مشکل ہو دے گا تو لہٰذا ہم نے کیا لیا بھی square root لے لیں تاکہ اس کا square cancel ہو جائے اور ایک ہی x رائزے اس کو نکالنا جو ہے وہ easy ہے تو ہم نے ticking square root on both side کیا 9 by 4 کا square root plus minus 3 by 2 آیا ٹھیک ہے اور جب ہم نے 2x-1 by 2 کا square root لیا تو square سے square root cancel ہو گیا اور کیا بس چیئے 2x-1 by 2 اب minus 1 by 2 جو ہے وہ ہمارے پاس cg-cg equation ہے اور plus minus ہے تو ایک دفعہ plus کر لیں گے either اور اور میں ایک دفعہ minus کر لیں گے تو دیکھیں جب plus کیا پہلے plus والا سارا discuss کر لیتے ہیں تو 2x-1 by 2 is equal to 3 by 2 minus 1 by 2 ادھر آگے plus 1 by 2 بنا اور اس کا جب LCM لیا تو ہمارے پاس answer آیا 4 by 2 اور اس کو مزید simplify کیا تو answer آیا 1 by 2 اور 2 سے جب divide کیا 4 by 4 ہوا 4 سے 4 cancel ہوکے x is equal to 1 ٹھیک ہے جو اس طرف 2 تھا وہ ادھر آکے نیچے والے 2 سے multiply ہوکے 4 بنا تھا اوپر بھی 4 تھا نیچے بھی 4 تھا تو cut answer 1 آ گیا اس کے بعد اور پہلے پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ minus 1 by 2 کو جب ادھر لے گئے تو plus 1 by 2 اور minus 3 by 2 کو جب solve کیا 2 سے 2 cancel ہوا تو تو minus 1 اور 2 ادھر آکے divide ہوا تو minus 1 by 2 بننا ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم جل رہے ہیں next question کے اوپر جو کہ ہمارا question number 6 ہے اس میں ہمارے پاس کہہ رہا ہے 3x plus 18 جو ہے وہ radical sign square root is equal to x تو ہم نے taking square on both side کیا radical sign بھی ختم ہو تو جب radical sign ختم ہو گیا تو یہ بنا اور اس کو ہم نے 3x اور 18 کو x square کے پاس لیا تو یہ equation بن گئی اور اب ہم نے اس کو factorization کے ذریعے solve کر لیا minus 6x plus 3x جو ہے اس کے factor بن چکے ہیں minus 3x کے ایسے ہم add کریں تو minus 3x آئے گا multiply کریں تو minus 18 square آئے گا اس کے بعد ہم نے ایدھر سے x common لے لیا ایدھر سے 3 common لیا باقی کیا بچے x plus 3 اور x minus 6 either x plus 3 is equal to 0 اور x minus 6 is equal to 0 اور یہاں سے value آگئی x کی value آگئی جناب minus کے 3 ٹھیک ہے اور x کی value آگئی positive کے 6 جو کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں solution set کے اندر write کر دی گئی ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ seventh part ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ define quadratic equation تو اس کی definition جو ہے وہ جو ہم نے کی تھی شروع میں وہ ہی کریں گے بک سے ہی define reciprocal equation اس کی بھی definition بک پہ میں نے کروائی تھی lectures کے اندر وہ ہی کریں گے exponential equation کی definition بھی میں کروا چکا ہوں lecture کے اندر وہ ہی سے بک سے کریں گے اور radical کی بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہی بک سے ہی آپ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس next جو ہے fill in the blanks کہ ہم نے جو ہے وہ خالی جگہ پور کرنی ہے یہ question آتا تو نہیں ہے paper میں لیکن یہاں سے وہ multiple choice question بنا سکتا ہے اس لئے ہم discuss کر رہے ہیں اس کو first one ہے کہ this is the standard form of the quadratic equation is تو ہمیں پتا ہے کہ ax square plus bx plus c quadratic equation کی standard form ہے وہ write out کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے the number of methods to solve a quadratic equation are تو ہم پیچھے discuss کر چکے ہیں کہ 3 methods ہیں ٹھیک ہے کون کون سے factorization completing square اور quadratic formula تو یہ 3 ہوگے اس کے بعد the name of the method to drive a quadratic formula is تو کس formula کس طریقے سے ہم نے quadratic formula drive کیا تھا جب ہم نے ax square plus bx plus c کو minus c کو پہلے ادھر لے گئے تھے ٹھیک ہے اور پھر وہ کون سا تھا جو ہمارا procedure تھا وہ completing square تھا پھر اس میں square ہم نے complete کیا تھا اور پھر جو ہے وہ ہم نے اس کو taking square اور لیا تھا اور پھر حل کیا تھا اس کے بعد حرید solution of the equation ax square plus bx وہی پوچھ رہا ہے standard quadratic formula ہی ہے تو یہ ہمارے پاس standard equation کو حل کریں گے تو quadratic formula ہمارے پاس ملے گا اس کے بعد fifth one ہے کہ the solution set of 25x square minus 1 is equal to 0 is تو بہت سیمپل سا question ہے minus 1 پہلے ادھر آیا تو 1 بنا 25 divide ہوتے گا جب square root لیں گے تو plus minus آئے گا 25 کا square root 5 آدے گا تو اس طرح سے یہ answer ہے ٹھیک ہے ویسے solution set میں ایک bracket میں لکھیں double double brackets کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد sixth one an equation of the form 2x 2 کی power 2x ہے ٹھیک ہے اس سارے تو اس کو ہم exponential equation کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس variable exponent میں ہوتا ہے ٹھیک ہے power میں ہوتا ہے اس کے بعد seventh the solution set of the equation x square minus 9 is equal to 0 is تو دیکھیں اس کا solution set جو ہے وہ plus minus 3 ہے کیسے کہ minus 9 کو جب بھی در لائیں گے تو 9 بنے گا اور جب square root لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 7 plus minus آتا ہے تو 9 کا square root 3 اور plus minus بھی ساتھ آئے گا اس کے بعد eight one ہے کہ an equation of the type x raised to power 4 plus x q plus x square plus x plus 1 is called تو یہ reciprocal equation ہے اس کے اندر ہم اگر 1 by x put کر دیں تو اس پہ فرق نہیں پڑتا تو لہذا یہ ہمارے پاس reciprocal equation ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تھی root of an equation which do not satisfy the equation is called extraneous root کہتے ہیں ہمیں بھی یہ زیادہ root ہے تو یہ satisfy نہیں کرتا extra ہے اس کے بعد ہے تھی 10 کہ an equation involving the impression of the variable under radical sign is called radical equation ٹھیک ہے تو radical sign یہاں پہنا تھا کہ radical sign جس کے اندر include ہو اور اس کے اندر impression جو ہے وہ اس کے اندر radical sign کے اندر ہو تو اسے کیا بولتے ہیں radical equation بولتے ہیں تو یہ تھا ہی آج کا ہمارا lecture اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ chapter end ہو چکے ہیں انشاءاللہ next lecture سے ہم next chapter start کریں گے chapter number two تو امید ہے آپ کو یہ chapter بڑے اچھے سمجھ آئے ہوگا اس میں ہم نے آپ کو ہر question جو ہے وہ discuss کی ہے ہر example discuss کی ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ آپ کو explaining کیا جائیں اور آپ کو یہ جو chapter ہے بڑے اچھے سمجھ آئے ہو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی